آئیں عطا میں نہیں ہمتا تیرا کوئی دنیا آئیں عطا میں نہیں ہمتا تیرا ہو جو حاتم کمو یا حسن یہ نظارہ تیرا ہو جو حاتم کمو یا حسن یہ نظارہ تیرا کہ اُٹھے دے ٹھکے بچیش میں یہ رتبہ تیرا کہ اُٹھے دے ٹھکے بچیش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہون کے ناتے تجھے خود سا جانے کچھ بشر ہون کے ناتے کچھ کچھ سا جانے بات کرتا ہوں وہ اپنے جیسا کہتے ہیں ہمارا ہمارے جیسے ہی پھر دیکھیں وہ تو ان کو ڈیڑھ ہزار سال وصال فرمائے ہوئے ظاہری وصال فرمائے ہوئے تو ان کے موہے میں بارا تشریف جاتے ہیں پوری دنیا اٹھ جاتی ہے اور تمہارے بار جو کٹائے جاتے ہیں وہ گلیوں گندی نالیوں میں روٹتے پھتے ہیں تم کیسے کہتے ہیں وہ ہمارے جیسے ہیں ہائے ہائے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی عوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے ان کی عوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوقت کا انہوں کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا انہوں کیا جانے محض پیامی ہی خدا کا جانے محض پیامی ہی خدا ہے اور فرشوں پہ حضور کے غلام اپنے بازوں کو جنگیاں کی طرح لہراتے ہیں اٹھائیے ذرا دونوں ہاتھوں کو یہ تو خوشیوں کے دن ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور کہیے کچھ روہ عرش پہ اڑتا ہے پھریرہ تیرا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی تفری اور جوانی کے پیتائے ماں ہو سار یہی تفری اور جوانی کے پیتائے ماں ہو سار اب بڑا پے میں خدا رام ہمیں یوں در سے ناٹال یہ بتائیے ہم کس کا صدقہ کھاتے ہیں کس کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں جرہاں آواز سے نکالیے بھئی جو پڑتا ہے اس کی آواز جو جدا کھائیے متے گن گائیے پھر تاں گل بڑھ دیئے جرہاں بلند آواز سے بولیے بھزور کے ٹکڑے کھاتے ہیں کہ نہیں دونوں ہاتھ کو اٹھا کے اکرار کیجئے تو پھر دونوں ہاتھ کو اٹھائیے اور کہیے تیرے ٹکڑوں پہ پہ لے گئے رکی ٹھوکڑ پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پہ لے گئے تیرے ٹکڑوں پہ پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے ست کا تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے ست کا تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے ست کا تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شہبت ہاں تیرا بچھوڑے دے میں صدمِ روز جل آیا رسول اللہ جل آیا رسول اللہ جل آیا رسول اللہ آخری کلام پیش کرنے لگیں یہ بابا جی نے فرمایا